ایک بڑے سیریس میٹر کو آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا آئی ویش گورنمنٹ کا کوئی رپریزنٹیو یہاں بیٹا ہوتا وہ وزیر صاحب کوئی موجود نہیں ہے نہیں ان کا کوئی ڈسٹنگوش گیسٹ اس میں بیٹا ہوا ہے کمیٹی میں ریزن یہ یہ کہ آج میرے نوٹس میں ایک چیز لائی گئی جیل میں میں گیا تھا اڈیالہ جیل میں ڈیپٹی سپیکر یہ بہت امپورٹنڈ میٹر ہے ہم اس بات پہ اگری کرتے کہ سیویلین کا ٹرائل کسی صورت ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے جہاں ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا کہ وہ موٹر سپریم کورٹ میں سب جھوڑ سے سپریم کورٹ نے وہ اس بات پہ آرڈر ان لوگوں کے حق میں کیا تھا جن کا ٹرائل ہو رہا تھا سپریم کورٹ نے البتہ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی کسٹڈی سیویلین کسٹڈی میں دی جائے بلکہ ان کی کسٹڈی ملٹری کورٹس والوں ہی کے پاس رہی اب اس میں ایک بڑا سیریس اشیو لائیا گیا آپ کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں حسان نیازی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں مل سکا اور میں اگر وزیر صاحب یہاں ہوتے ہیں میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا دوسرے کا اس نے وہاں ملٹری کسٹڈی میں خودکشی کی کوشش کی جو بہت سیریس میٹر ہے وہ خودکشی کی کوشش کس نہیں کی میں نام وزیر صاحب کو دیتا ہوں ان کی جب ایک منٹ میں اگر آ جائیں میں ان کو فیملی نے مجھے انفام کر دیا اس نے خودکشی کی کوشش کی ملٹری کسٹڈی میں یہ میٹر بہت سیریس ہے اب کہیں لی ان سے یہ ایکسپلینیشن منگوال ہے یہ ایک سو دو ہنڈرڈ سیویلین تھے جو ملٹری کسٹڈی میں تھے اور ان میں سے ٹوانٹی کو جو سپریم کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے لیکن وہ بتایا یہ گیا تھا کہ دیوڈ بی ریلیزڈ وہ ریلیز ہو گیا ایج سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ آلموس ایٹی بندے ان کے پاس ایٹی ٹو موجود ہیں جن میں سے خودکشی کی کوشش کی جائے کائن لیے سیوان کو بتایا جائے کہ وہ کس سٹیٹس میں موجود ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے آج تک وہ کیس لگایا نہیں ہے میں اس لیے ریکسٹ کروں گا کہ آپ ان سے ضرور ایکسپلینیشن کا منگوا بکٹی شاہب